اسلام علیکم این اید مبارک آپ سب لوگوں کو میری طرف سے آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کی اید بہت اچھی گزری ہوگی ہماری بھی اید جو ہے نا الحمدللہ بہت اچھی گزری یہاں ہم اید کی نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے نماز ہی نا وہ ایکزیٹ سات بجے شروع جانی تھی تو اس لئے ہم جلدی جلدی تیار ہوئے اور سیدھا مسجد میں چلے گئے اور اس طوران ہمیں اتنا ہوش نہیں تھا کہ ہم کچھ جو ہے تصویر مغیرہ کھینچ سکے یا کوئی میں ایک لب بنا لیتی نماز پڑھنے کے بعد ہم یہاں بریکفاسٹ کرنے آئے ہوئے ہیں آئی ہاپ سبو ہم اتنی جلدی جلدی میں نماز پڑھنے کے لئے گئے کہ مجھے بلکل بھی خیال نہیں رہا کہ میں کچھ ویڈیوز بنا لیتی تو یہ بس میں تھوڑی سی تصویریں کیچی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہم جو اس طرح ریڈی ہوئے تھے میں نے بلک ٹرس پینا تھا عید سے ایک دن پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم نہ ایک دوسرے کو مہندی لگائیں گے لیکن بس ایسی کچھ مصروفیت رہی کہ بلکل بھی نہیں ہم ایک دوسرے کو مہندی لگا سکے تو نماز پڑھنے کے بعد جب ہم آئے تو پھر ہم نے سوچا کہ اب مہندی لگاتے ہیں سارا کو بہت زیادہ شوق ہے اس طرح مہندی لگانے کا تو ابھی ہم دو تین دن پہلے جا کے نا یہ دیشی سٹور سے ہی مہندی کی کونز لے کر آئے تھے اور اس نے گوگل پر بڑے مہندی لگایا ہے کہ میں نے آپ کو مہندی لگایا ہے لیکن میں تھوڑا زر سمپل چاہی تھی تو ایک سلی میں پس ایسی تنا ٹائم بھی نہیں تھا کیونکہ میں نے تھوڑی کوکنگ وغیرہ بھی کرنے کی دل کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں اور پاؤں پہ لگائے اور اس نے ٹائم لگا کے مہندی لگائے تھی کہ میں نے اسے کہا کہ جلدی جلدی مہندی لگاتے ہیں کیونکہ میں نے بہت چھارے کام کرنے ہیں سا گ конфانڈwij کا مہمارا ہے چکے چاہیت کے مہندی لگائяла ہے چکے 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 چاہتے ہیں میں کانی چکے پر کتا چل سکتے تھے مارے دن ہو گیا یہ دیکھیں گائز میری مہندی لگائی میری بیٹی نیے ویری گوڑ نائس یار بہت اچھی لگ گیا کتنی اچھی لگ گیا تینکیو شارہ اور اب میں لگاؤں گی شارہ آج عید تھا تو میں سوچھا تھا کہ ذرا عید کے لیے بریانی اور چکن تکہ بنا دوں گی لیکن بچوں کا پلان تھا کہ نہیں آج ہم نے باہر کھانا ہے کیونکہ بس وہ کہتے ہیں کہ چاہے بے شک آپ گھر میں سب کچھ بنالیں لیکن کھانا ہم نے باہر کھانا ہے تو اسی لیے پھر جب آئے ان کے بابا آئے تو ہم یہاں باہر آئے ہیں کیونکہ ان کا آج سی فوڈ کھانے کو دل کھا رہا تھا میرے بچوں کو سوشی ویسی بہت زیادہ پسند ہے اور رائے نے کریبز پرانز بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ہم اکثر یہاں پہ آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سی فوڈ کی بہت زیادہ ورائیٹی ہے ویسے تو ہم جو چکن اور میٹ وغیرہ یہاں پہ نہیں کھا سکتے لیکن یہ کہ سی فوڈ کی بہت زیادہ یہاں پہ سوشی بہت ہے کریبز پرانز ہر چیز یہاں پہ مل جاتی ہے سی فوڈ میں تو بچے یہاں پہ پھر وہ خوب انجوائے کرتے ہیں کیا ڈالا آپ نے ہمارے گھر کے پاس دیسی ریسٹورنٹ بھی ہے جس کا کھانا بہت مزیکہ ہوتا ہے ایون زیگر برگر بھی ہوتا ہے تکن تکا اس طرح کی چیزیں لیکن میرے بچوں کو دیسی کھانے اتنا پسند نہیں ہے برگر پھر بھی شوق سے کھا لیتے ہیں لیکن پچھلے دنوں جب ہم ویکیشن پہ گئے تھے تو انہوں نے برگر کھا کھا کے ان کا برکل دل بھر گیا تھا تو بس وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ دیسی فوڈ نہیں کھانا ہم نے یہاں پہ آکے سوشی اور سی فوڈ کو انجوائے کرنا ہے کھانا یہاں بہت مزیکہ تھا آپ کو میری پلیٹ دیکھ کے بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا تو ہم نے ٹھیک تھا کھا لیا لیکن یہ تھا کہ یہاں سے دینر سے واپس ہی پہنا پھر ہم نے سوچا تھا کہ ہم گھر کے ساتھ ہی ہمارے ایک پیاری سی لیک ہے تو وہاں پہنا ہم نے پھر واپ کریں گے یہاں پھر کیا ہے یہاں پھر کیا ہے یہاں اول آپ نہیں ہے؟ چٹو خوشیاں میں نے بچوں نے ٹھیکٹھا کھایا لیکن میرے ہزبن نے فروٹ کھایا تو میں نے کہا کہ آئی ہیں تو آپ ٹھیکٹھا کھا لیں لیکن آج کل میرے ہزبن شدید ترین ڈائیٹنگ کر رہے ہیں اور ایکسرسائز بھی خوب کرتے ہیں سارا دن کام کے بعد بھی آکے وہ جم جاتے ہیں اور مجھے بھی اتنے زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر میں کبھی تھکی ہوں تو میں جم سکپ کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ مجھے سکپ نہیں کرنے دیتے اور وہ کہتے ہیں نی جی اپنے یہ دیلی کرنا ہے چاہے آپ حافے نہ کر لو تھوڑا کر لو لیکن دیلی ضرور جا میرے ہزبن جو نے وہ تھوڑا سی ایکسٹریمیس ٹائپ کے بندی ہیں کہ اگر انہیں ڈائیٹ کرنی ہے تو ایکسٹریم لیول کیا اگر ایکسرسائز کرنی ہے تو ایکسٹریم مجھ سے یہ سے نہیں ہوتا کہ نہیں جی اگر میں جب میں جاب کر رہی ہوتی تھی تو میں ڈیلی جانا ملیے بہت مشکل تھا تو میں ویک کے اندر پانچ یا چار دن جاتی تھی دو تین دن جس میں جب میں بہت زیادہ تھکی ہوتی تھی تو میں سکپ کر دیتی تھی تو مجھے یہ ہوتا ہوں کہ میں اپنی ڈائیٹ کے طرح زیادہ کنٹرول کرتی ہوں لیکن مجھ سے اتنی زیادہ ڈائٹنگ نہیں ہوتی też ڈال化 ،結ule تھا میرے کا تھا یہاں پہ جو کیمرے میں نے یہ سارا ہے بیکال اس وہ یہاں میں میری ویڈیو بنانے لگی تھی اور ویڈیو کم بنائی تھی اور شرارتیں زیادہ کری تھی شیخ نہیں ہونی چاہیے بچے آپ نے میری لائس نیچے سے پنری ایڈبل کے ناپنے میرا کوئی نام نہیں ہے دنر سے واپسی پہ ہم سب کافی فل ہو چکے تھے تو یہاں ہم لیک پہ جا رہے تھے جہاں ہم نے تھوڑی سی ووک کی ووک کر کے کافی اچھا فیل ہو رہا تھا بچوں نے بھی کاف کو انجھوائی کیا اس کے بعد ہم گھر آگئے ماری تو بہت اچھے گوزی آپ لوگ کیسی ہوئی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو چھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میری چیل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ملتی ہوں آپ سے بہت جل نیکس ویڈیو میں بہت سرا خیال رکھیں اللہ حافظ